جن پی ایس ایل سیزن نائن اپنے زورشور سے جاری ہے پاکستان سپر لیگ نائن کے آٹھ میں میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے اسلامباد یونائٹیڈ کو تین وکٹوں سے شکست دی ہے کضافہ سٹیڈیوم لہار میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے ایک سو انتالیس رنز کا حدف انیس میں آور میں سات وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کی جانب سے جسن روائی اٹھارہ گیندوں پر ایک چھکے اور چھے چوکوں کی مدد سے سنتیس رنز بنا کر نمائی رہے کپتان روائیلی روسو چونتیس اور محمد آم گیارہ رنز بنا کر ناقابل شکست پاویلین روٹے شیفن رد انتیس اور خواجہ نافے نو آقیل حسین آر سوچکیل دو جبکہ صرف راز احمد اور محمد وسیم جونئر نے ایک ایک رن بنایا اور آؤٹ ہوئے اسلامباد یونائٹیڈ کی بات کی جائے تو اسلامباد یونائٹیڈ کی جانب سے کپتان شادہ خان اور نسیم شاہ کی جانب سے دو دو جبکہ زمان رئیس اور ہنینڈ شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے اس سے پہلے کوئٹا گلیڈیٹرز کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلامباد یونائٹیڈ نے مقررہ بیس آورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو آرٹیس رنز بنائے اسلامباد یونائٹیڈ کی جانب سے آغا سلمان تین تیس رنز بنا کر نمائے رہے ایلیکسیلز اکیس اور فہی مشرف بیس کولن بیس اور جورڈن کوکس انیس اماد وسیم نو کپتان شادہ خان دو آزم خان ایک جبکہ زمان رئیسز زیرو رن بنا کر آؤٹ ہوئے سفر رن پر آؤٹ ہو گئے ہنینڈ شاہ تو رنز پراکن نقابل شکست پاویلین لوٹے کوئٹر گلیڈیٹرز کی جانب سے عبرار احمد اور محمد وسیم جونئر نے تین تین عقیل حسین نے دو اور عبرار احمد اور محمد حسنین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے جبکہ کوئٹر گلیڈیٹرز کی جانب سے ٹیم کومبینیشن کو برقرار رکھا گیا ہے اور اسلامباد یونائٹیڈ نے ٹیم میں دو تبدیلیاں کی ہیں کون سی تبدیلیاں کی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں عبید شاہ کی جگہ ہنین شاہ اور ٹائم ایل میلز کی جگہ رومان رئیس ٹیم کا حصہ بن چکی ہیں اگلے میچز کے لیے بھی اسی طرح سے آپ پرجوش رہیے اور پی ایس ایل کو سپورٹ کرتے رہیے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیمیں کہاں تک پہنچتی ہیں اور کون سی ٹیم جو ہے وہ یہ سل کا جو تاج ہے وہ اپنے سر سجانے میں کامیاب رہتی ہے آج کی کرنٹیوز کی ویڈیو سے اتنا ہی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو کارنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کرنا بکتے ہیں